اب یہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ اہل سنت محرم میں کالے کپڑے پین سکتے ہیں اور دس محرم کو شیعہ کی محفن میں جا سکتے ہیں اور گر میں علم لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں نہ کالے کپڑے پین سکتے ہیں نہ ان کی محفن میں جا سکتے ہیں اور نہ علم لگا سکتے ہیں کیوں خود میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو حضرت کی حدیث پڑھتے سنا دیتا لیتا ہے آخری زمانے میں قوم نکھنے گی انہیں رافضی اور شیعہ کہا جائے گا حضور نے فرمایا یہ دوسرا نام شیعوں کا رافضی تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرے صحابیوں کی توہین کریں گے میرے صحابیوں سے بغض رکھیں گے دشمنی رکھیں گے ان کی بے عدمی اور توہین کریں گے تو حضور نے فرمایا فلا تجا لسوہم نہ ان کی محفلوں میں جانا وَلَا تُعَقِبُوْهُمْ نہ ان کے ساتھ کھانا پینا وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ نہ ان کے ساتھ پینا وَلَا تُعَقِبُوْهُمْ نہ انہیں رشتے دینا نہ ان سے رشتے لینا وَلَا تُسَلُّوْا اَلَيْهِمْ وَلَا تُسَلُّوْا مَاہُمْ وہ مر جائیں تو ان پہ جنازے نہ پڑھنا اور وہ اتنے ناؤانت ہیں اور اتنے گندے اللہ کی نظر میں کہ کھڑے ہو تو ان کی سنگت میں نماز بھی نہ پڑھنا یہ میرے بیگ میں فتوہ موجود ہے سبوت کے طور پر میں نے رکھا ہے کہ چکوال کے قریب گاؤں ہے رکوال اس علاقے میں پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی انیس سو پینٹیس میں انیس سو پینٹیس میں کوئی جنادہ پڑھانے گئے تھے آپ نے وہاں جنادہ پڑھایا تو میسی نے بتا دیا کہ یہاں پیچھے اگراب سبی بھی کھڑا تھا شیعہ کھڑا تھا جنادہ جب جنادہ پڑھا چکے اب بندے سفے توڑ کے جانے لگے تھے پیر صاحب نے فرمایا لوگوں کو باپس بلاؤ تھا اور لوگوں کو کہو سفے پھر بنائیں کیونکہ ہم سے حضور کی حدیث کے خلاف عمل ہو گیا آقا نے فرمایا کہ شیعہ کی سمجت میں بھی نماز بنا پڑھا اور ہم نے غلطی سے پڑھ لی یہ کرافتی کھڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا لوگوں کو بلاؤ سفے پھر بنائیں میر علی شاہ جنازہ پھر پڑھائیں باہے 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 آپ کے تو ادھر پہلو میں اللہ کا ولی لیتا ہے جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں خاجہ کمروز بن سیالی احمد وہ ان لوگوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ مجھے میرے چچا جان ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں طلال پہار میں غالبہ لگتا ہے پیر صاحب مسجد سے نکلے تو ایک شیعہ نے نا آپ کی جوٹھیوں کھا کے آگے رکھ دی تو حضور خاجہ کمروز میں عشانہ پیر صحابہ بھی تڑک فرماتے لگے میری جوٹھییں دھو کے لیا اور اس کا نظیر ان نے ناپاگ کر دی یا جوٹھی کو ہاتھ لگ جائے اب تو پیر صحابہ اتنے غیور اللہ کے ولی مجھے فرماتے تو صحابہ کو بھنگتے ہیں اور صحابہ پہ موں کھولتے ہیں میں اچھا ہاتھ بھی لگ جائے تو پیر سیال کی جنسی نفاق ہو جاتی ہے جب 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 کہ وہ نے دروایا آپ نے تو یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں عقیدہ اور ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے راستے پہچھتا جس چیز پہ حضور نے روکا اس سے رکھ جاؤ جس پہ حکم دیا اس پہ چلو اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے